جو گائز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ کونسی میڈیسن کس کام آتی ہے جو دوستو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے آپ میڈیسن لیتے ہیں اور کئی بار آپ دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے ایسے میں آپ کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ کونسی میڈیسن کس کام آتی ہے سو فرینڈ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ایک سمپل فورمولے میں آسان بھاشا میں سمجھائیں گے کہ میڈیسن کے نام سے اس کا یوسک کیسے پتہ کریں دیکھیں ہر میڈیسن میں ایک سفکس ہوتا ہے مطلب میڈیسن کے لاسٹ میں ایک ورڈ ہوتا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ میڈیسن کس کلاس سے بلونگ کرتی ہے یا پھر کس بیماری کے لیے دی جاتی ہے وہی چیز ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف تو دیکھئے ہم کسی بھی میڈیسن کو اس کے سفکس کے نام سے جان سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا پہلا سفکس ہے یہاں پر کین مطلب کین یہاں پر ایک سفکس ہے جو لوکل انیسٹیٹک میں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی دوائی جو پرٹیکولر ریزن یا اورگن کو سن کرنے کے لیے دی جاتی ہے جیسے اس کے اگزامپل ہے زائلو کین، بینزو کین، امائلو کین اور لیڈو کین ان کے سب میں آخری میں کین لگا ہوا ہے تو مطلب یہ ایک لوکل انیسٹیٹک ہے یدی یہ آپ کو کسی بھی میڈیسن کے لاسٹ میں یہ سفکس کین دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ لوکل انیسٹیٹک ہے جو کوئی بھی پارٹ کو سن کرتی ہے ہم نے آپ کو اور اچھے سے سمجھانے کے لیے کچھ ایمیج بھی لگائی ہے جیسے زائلو کین انجیکشن جو کوئی بھی پارٹ کی سرجری یا آپریشن کے لیے اس انجیکشن کو استعمال کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو درد نہ ہو اور اس کے علاوہ لیڈوکین ایک ٹوپلکل انیسٹیٹک ہے مطلب کہ یہ اوپر سے اپلائے کرنا ہوتا ہے کسی بھی ریجن یا کسی بھی پارٹ کو سن کرنے کے لیے یہ سفکس آپ یاد رکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ اس کا یوز لوکل انیسٹیٹک میں کیا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا اگلا سفکس ہے مائسین تو دوستو مائسین کا یوز کیے جاتا ہے انٹی بائٹکس میں یعنی کی انفیکشن کے لیے اگر کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں انٹی بائٹک دی جاتی ہے جیسے اس کے اگزامپل ہے ایزیترومائسین ایریترومائسین نیومائسین اور اسٹریپٹومائسین تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے لاسٹ میں یہاں پر مائسین لگا ہوا ہے تو مائسین کا ورڈ کا یوز انٹی بائٹک میں کیے جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کی کچھ ایمیج بھی لگائی ہے جیسے کی اسٹریپٹومائسین انجیکشن اور نیومائسین اوائنٹمنٹ اسٹریپٹومائسین انجیکشن ایک کافی ہائر انٹی بائٹک انجیکشن ہے اور بہت سے سیریز بیکٹیریل انفیکشن ٹریٹمنٹ میں اس انجیکشن کو ریکمینڈ کیے جاتا ہے اور نیومائسین اوائنٹمنٹ کہ یہ اوپر سے لگائی جائنے والی اوائنٹ میٹے جو کی بیکٹیری کو کل کرتی ہے اس طرح سے آپ جان پاؤ گے کہ مائسن کا یوز انٹی بائٹک کی طرح یوز کیا جاتا ہے اب ہمارا اگلا سفکس ہے اولول تو یہ ہوتا ہے بیٹا بلوکر تو اسے یوز کیا جاتا ہے ہائپر ٹینشن میں یا پھر ہارٹ اٹیک میں یعنی 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 کسی کو ہارٹ اٹیک سے سمبندید کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بیٹا بلوکر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اگزامپل ہے میٹو پرولول ایٹینولول ایسملول اور بیسو پرولول اور یہاں پر ہم نے اس کی کچھ ایمیج بھی لگائی ہے جیسے ایٹینولول ٹیبلیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یوز ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ میں یوز کیا جاتا ہے یعنی کی ایسے پیشنٹ جن کا بلڈ پریشر ہائی لیتا ہے ان میں یہ میڈیسین دی جاتی ہے تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ بیٹا بلوکر کا یوز ہائیپر ٹینشن یا بلڈ پریشر میں یوز کیا جاتا ہے یا پھر ہارٹ اٹیک کی کسی اور پروولم میں یوز کرتے ہیں تو اگلا سفق سے اس میں مائیڈ انزائیڈ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے دائیوٹکس تو ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہمارے یورین کو بڑا دیتی ہے مطلب کہ یہ لینے کے بعد ہمیں بار بار یورین آتا ہے اور یہ میڈیسین ایسے پیشن کو دی جاتی ہے جن کا بلڈ پریشر کافی بڑا ہوتا ہے جن کے شریر میں سوجن ہوتی ہے یعنی کی ایڈیم ہوتا ہے تو ایسے پیشن میں ڈائیوٹکس کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اگزامپل ہے فیروزمائیڈ بیومیٹنائیڈ بینزو تھائیزائیڈ اینڈ کلو تھائیزائیڈ یہ دونوں کے اگزامپل ہے یہاں مائیڈ آتا ہے اور یہاں زائیڈ آ رہا ہے اور ہم نے اس کی ایمیج بھی لگائی ہے جو کومنلی یوز کی جانے والی ڈائیوٹکس ہے سو فرین ہم نے اس ویڈیو میں کیول چار سفکس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے ایسی ہی کئی اور سفکس ہے جو آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا وہ ہم پارٹ ٹو میں بتائیں گے تو اس کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجے اس ویڈیو میں صرف ہزار لائک کا ٹارگیٹ ہے اس کے بعد ہماری پارٹ ٹو آئے گی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے